بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو بلو پین کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک میں ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے آمین سم آمین آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لکھایا ہوں اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ہی ہیلپفول ویڈیو ہے صرف اور صرف ایک روٹی بھی لیں اور ایک روٹی سے چار سموسی تیار کر لیں تو چلیے پھر جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول کے اندر لیں گے ہم ایک کپ میدہ ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر آئل ڈال دیں گے اگر آپ سموسی خستہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ گھی کا یوز کریں گے اور اگر کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ آئل استعمال کریں گے اچھے سے ان تمام چیزوں کو آپ اس میں ملا لیں گے اور اب نیم گرم پانی سے ہم نے اس کو گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور آٹے کو ہم مکس کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ سکت دور بھی نہیں لگانی اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ رکھنی ہے بس درمیانی سے ہم نے آٹے کو گوند لینا ہے جب آٹا اچھے سے اکٹھا ہو جائے تو اسے مکی لگا کے گوند لیں گے اور نیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا جو ہے اچھے سے کٹھا ہو چکے ہے اور میں نے اس کو مکی لگا کے گوند لیا ہے اور یہ دیکھیں نیٹ ہو چکے ہے اب اس کا پیڑا بنائیں گے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں گے تاکہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو جائے اور اس کو کور کر کے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک آٹا سیٹ ہو رہا ہے ہم سموسے کے لیے فیلنگ تیار کر لیں گے تو پیان کے اندر تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا کوارٹر ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر پسوہ دھنیا ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے ایک سے دو بارے کٹی ہوئی سبز مرچیں اور یاد رکھے گا کہ اس سارے پروسس میں فلیم جو ہے وہ لو ہی رکھنی ہے اور لو فلیم پہ ہم نے آئل کے اندر پہلے سارے مسالے ڈالنے ہیں انہیں اچھا سا فرائے کر لینا ہے بہت لو فلیم پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آلو شامل کرنے ہیں اس طرح مسالوں کو اگر آئل کے اندر فرائے کر کے لیتے ہیں تو آلو کے اندر بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور سموسے جو ہمارے بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوں گے یہ فیلنگ اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو دو بڑے سائز کے میں نے یہاں پہ آلو لیے تھے اور ان کو میں نے میش نہیں کیا ان کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور سموسے کے لئے جب بھی آپ فیلنگ تیار کریں تو ان کو بہت اچھے سے میش نہ کیا کریں چھوٹے چھوٹے پیسز میں رہنے دیا کریں اس سے فیلنگ جو بہت اچھی لگتی ہے دو چمچ بوائل کی اوپے مٹے ڈالیں گے پن ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا سبز دنیا ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو بس جی ہماری فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے کیونکہ مسالے جو ہم نے فرائے کر کے لیے ہیں بس لو فلیم پہ ہلکا ساں کو چلا لیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ہماری فیلنگ بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب تک آلو کی فیلنگ تھنڈی ہو رہی ہے ہمارے آتے ہیں ڈو کی طرف تو یہاں پہ دیکھیں کہ آٹے کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آٹا جو ہے وہ کافی حد تک سوفٹ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ سے پھر سے اسے مکھی لگا کے نیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو جو ہے ہماری کتنی سمود اور زبردست بن کر تیار ہوئی ہے ڈو کو ریسپ دینا لازمی ہوتا ہے تو اب ہم اس کے پیڑے نکال لیں گے تو یہاں پہ ایک پیڑے کو میں میدے کے اندر ڈسٹ کروں گی اور ہاتھ کی تھیلی سے اس کو پریس کر کے اسے بیلنا سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں ایسے پہلے ہاتھ سے بیل لیں گے اس کے بعد ہم رولنگ پین سے اس کی روٹی بنا لیں گے تو یہاں پہ روٹی کو ہم بیل لیں گے سب سے پہلے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ رولنگ پین کے ساتھ چپکے نہیں اچھے سے میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے رولنگ پین سے روٹی بنانا سٹارٹ کریں گے تو روٹی کو ہم نے اتنا بڑا رکھنا ہے جتنے اپنے سموسے بنانے ہیں نہ بہت زیادہ باریک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے ایک روٹی کو میں نے بیل لیا ہے اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور دوسری روٹی کو بھی ایسے ہی اتنی سائز میں بیل لیں گے تو دوسری روٹی بھی میں نے اچھے سے بیل لی ہے تو اب جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے وہ ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون بھر کے ہم یہاں پہ اس کے اندر رکھیں گے تو چاروں سائٹوں پہ ہم ان کے فیلنگ رکھیں گے اور کناروں پہ سے تھوڑا ہٹا کے اندر کی طرف رکھیں گے تھوڑے کنارے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ہم یہ اس کی فیلنگ رکھ دیں گے یہ سموسے بنانے کا نہایت ہی آسان طریقہ ہے کیونکہ اتنا ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں کہ بہت زیادہ روٹیاں بیلیں اور پھر سموسے بنائیں تو یہاں پہ ایک روٹی بیلیں اور فٹا فٹ سے آپ سموسے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فیلنگ مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں اور ڈال رہی ہوں فیلنگ اب اپنے ساپ سے ڈال لیجئے گے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے سادہ نورمل پانی جو ہے اور اس کو ہم روٹی کے کناروں پہ لگا دیں گے تو یہاں پہ ہمیں لئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے روٹی کو سکا نہیں ہے گرم نہیں کیا تاوے کے اوپر ہم فریش روٹی آٹے سے بنا رہے ہیں تو یہ پانی سے بہت اچھے سے سیل ہو جائے گی چاروں طرف ہم پانی لگا دیں گے اور دوسری روٹی کو اس روالی روٹی کے اوپر برابر کر کے رکھ دیں گے اور سائیڈے جو ہے ہم ہلکا ہلکا سا پریس کر کے ان کو اچھے سے سیل کر دیں گے تو یہ پانی سے بہت اچھے سے یہ سیل ہو جائے گی بلکل بھی نہیں کھولے گی ایسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم سائیڈوں سے پریس کر دیں گے تو بہت اچھے سے یہ بند ہو جائے گی تو اب ہم نے ایک نائف لینی ہے اور سینٹر میں اس کے کٹ لگا دینا ہے بلکل پلس کے سائن کی طرح ہم نے اپوزیٹ اس کے کٹ لگانا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سموسے جو ہیں ایک روٹی سے چار بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردہ سی سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں فوق کی مدد سے ہلکی ہلکی سیس پہ ڈیزائننگ کر دوں گی جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگے گی تو ایسے ہی چاروں طرف ہم اس کے فوق سے ایسے ڈیزائننگ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی یہ بہت اچھے لگیں گے تو ہے نا یہ آسان ریسپی ایک روٹی بھی لے اور چار سموسے تیار کر لیں تو کتنی جھٹ پٹ سے اور کتنی جلدی سے ہم نے یہ سموسے تیار کر لیے ہیں تو ایسے ہی میں سارے سموسے یہ سائیڈ اوپیس کے ڈیزائننگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں دوسرا سموسا بھی میں نے تیار کر لیا ہے تو ایسے آپ رمضان میں دیرو سموسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اپنی عبادت کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سموسے تیار ہو چکے ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب میں آپ کو دوسری طرح سے سموسا بنانا بتا دیتی ہوں ایک پیڑے کو ہم نے اوول شپ میں بیل لیا ہے اور اس کو سائنٹر سے کٹ کر کے ایک سائیڈ پہ اس کے پانی لگا کے دوسری سائیڈ اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا ان کو پریس کر دیں گے اور اس کو سموسے کی پاکٹ بنا لیں گے اب اس کے اندر الو کی فیلنگ ڈالیں گے ایک سے ڈیڈ چمچ سائیڈوں پہ پانی لگائیں گے اور ہلکا ہلکا سا پریس کر کے تو یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا سموسا جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو اسی لگے آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آئل کو میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل دیکھیں بہت ہلکا سا گرم ہے بہت زیادہ تیز گرم میں نہیں ڈالیں گے سموسے ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر سپون کی مدد سے آئل ڈالیں گے تو سموسے دیکھیں پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ایسی آئل اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو یہ سموسے جو ہیں وہ پھولتے جائیں گے تو بہت زیادہ آئل گرم نہیں کرنا ورنہ آپ کے سموسے جو ہیں ان کے اوپر کلر آ جائے گا اور وہ کرسپی بن کر تیار نہیں ہوں گے آپ فلیم دیکھ سکتے ہیں کتنی لو ہے اور لو فلیم پہ ہم نے دونوں سائیڈوں سے سموسے کو ترن کر کے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ کرسپی بھی ہو جائے اور ان پہ اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اور کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے تو اب ان سموسوں کو نکال لیتے ہیں تو ہے نا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ آسان اور جھٹپٹ بننے والی ریسپی ایک ہی روٹی بیل کے ہم نے کتنے سارے سموسے تیار کر لی ہیں تو بہت ہی زبردرس یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ان سموسے کو نکال لیں گے اور دوسرا بیچ بھی ہم ایسے ہی فرائی کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی ٹیسٹی اور کم ٹائم میں بہت زیادہ بن کر تیار ہونے والے سموسے بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو اب میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کتنی کرسپی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی زبردست بنے ہیں اور بہت پیاری خوشپو بھی آ رہی ہے تو سموسے کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہوتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ